مدنی آٹو این ٹیکنیکل ٹیچ میں ہوں آپ کا بھائی زہیر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب جینل مدنی آٹو این ٹیکنیکل ٹیچ دوستو بھائیو میتروں آج میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ موڈ سیکل کے لیم پر لگا ہوا زنگ کیسے ہم آسانی کے ساتھ اتار سکتے ہیں آپ کو بہت ہی سیمپل سی ٹریک آپ کو بتانے لگا ہوں جس سے آپ چند منٹ میں اپنے ریم کو بلکل نیو جیسے بنا سکتے ہیں تو امید کہتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے گی اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب پر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کریں آپ کے تعاون کا بہت شکریہ تو چلیں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف جی تو دوستوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ریم یہ زنگ سے بڑا بڑا ہے دوسری سائٹ سے بھی دیکھیں تو یہاں کونک کے اندر اندر سارا زنگ لگا ہو گئے اب آپ کو دوسرا ریم دکھاتا ہوں یہاں پہ اس کی ایک سائٹ سے زنگ لگا ہو گئی یہاں کو نظر آ رہا ہوگا جبکہ اس کی دوسری سائٹ سے ہم زنگ اتار چکے ہیں تو کس طرح ہم زنگ اتاریں گے آپ کو بتاتا ہوں تو دوستوں اس کے لئے سب سے پہلے ہمیں ایک کپڑا چاہیے ہوگا تھوڑا سا ہمیں پانی چاہیے ہوگا اور ایک یہ پورٹر چاہیے ہوگا یہ پورٹر کونس ہے یہ آپ کو بتاتا ہوں تو اس کو ہم نے صاف کیسے کرنا ہے صافی کو تھوڑا سا ہم گیلہ کریں گے گیلہ کرنے کے بعد تھوڑا سا پورٹر اس پہ لگائیں گے اور پورٹر لگانے کے بعد ہم اس سے ریم کو صاف کریں گے تو میں آپ کو تھوڑا سا کر کے دکھاتا ہوں ریم کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ سارا زنگ لگا ہوئے ہیں یہاں اندر اندر سے سارا بھرا ہوا ہے اس سائل پہ آپ دیکھیں تو یہاں پہ بھی یہ سارا زنگ لگا ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کافی زیادہ ہے اب ہم اس کو اتارتے ہیں اتارنے کیلئے ہم صافی کو تھوڑا سا گیلہ کریں گے گیلہ کرنے کے بعد یہ جو آپ کو لیکوڈ بتایا ہے یہ لیکوڈ ہم لیں گے اب آپ دیکھیں یہاں پہ کتنا زیادہ زنگ ہے اور اب دیکھیں یہاں سے سارا زنگ اتر چک ہے اسی طرح میں پورے ریم کو ساف کر لوں گا پھر آپ کو دیکھاتا ہوں یہاں کپڑے کو دیکھو یہ سافی کیسے کتنی گندی ہوگی ہے سارا زنگ اس پہ آگیا ہے اب ہم ایک صاف سی صافی لیں گے اور اس صافی کی مدد سے یہاں پہ اس کو صاف کریں گے اب آپ ریزائٹ چیک کریں اب آپ کو کسی جگہ پہ بھی زنگ نظر نہیں آئے گا یہاں پہ جو جگہ پہلے زنگ سے بھری ہوئی تھی اب بالکل صاف ہو چکی ہے اب دوسری ریم کو بھی اسی طرح ہم صاف کر لیتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں یہ سارا زنگ لگا ہوا ہے اس جگہ پہ تو اب آپ دیکھیں تو یہاں پہ جو آپ کو ابھی زنگ دیکھا تھا منٹوں میں غیب ہو گئے ہیں بہت ہی آسان اور بہت ہی سمپل سا طریقہ ہے آپ پرانے سے پرانے ریم کو چند منٹ کے اندری بیل کو نیا کر سکتے ہیں آپ صرف اس کا ریزائٹ چیک رہے ہیں کہ کتنی زیادہ شائننگ آ رہی ہے بیل کو نیو جیسا ہوئی ہے اب میں آپ کو ایک چیز اور دکھاتا ہوں اب اس ماری گارڈ کو دیکھیں یہاں پہ کتنی زیادہ محل جام چکی ہے اور اس جگہ پہ زنگ بھی لگا ہوا ہے تھوڑا سے اس کو کر کے آپ کو دکھاتا ہوں وہی چیز لائے گا آپ کے سامنے وہی ڈبی وہی پیسٹ وہی کپڑا آپ صرف اس کی شائننگ چیک کرنا ہو آپ شائننگ دیکھیں یہاں پہ کتنی زیادہ شائننگ آئی ہے اس جگہ کو دیکھیں اور اس جگہ کو دیکھیں یہاں پہ آپ کو فرق بلکو واضح نظر آ رہا ہے اور یہاں سے بھی کافی آہ تک زنگ اتر چکے ہیں لیکن اس پہ تھوڑی سی میں نہ توہر کرنی پڑے گی تب جا کے یہ برکو صاف ہو جائے گا تو یہ کیا چیز ہے جو ابھی ہم نے استعمال کی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں اس کو زنگ اترنے والا پورڈر کہتے ہیں اکثر یہاں پہ یہ پھیری والے لے کے گم پھیر رہے ہوتے ہیں اور صرف اور صرف 30 سے 40 روپے کا یہ آتا ہے اور بہت ہی آسان اور بہت ہی ایزی طریقے سے زنگ کو منٹوں میں جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیتے ہیں 50 روپے میں بلکو چند منٹ کے اندر آپ اپنی بائی کو بلکو نیو جیسا کر سکتے ہیں بہت ہی آسانی قصہ ہے تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند رہی ہوگی مزید اچھی اچھی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں شکریہ موسیقی